السلام علیکم کیسے ہیں جی تمام بھی ورڈز ویلکم ٹو نائل کیچن آج ہم بنا رہے ہیں شادیوں والا زردہ بہت ہی یمی کوئی والا زردہ ہم ریڈی کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک مہن سکے تو چلیں جی ہم بنائیں گے یہاں پہ زردہ تو ہم نے لے لیے ہیں یہاں پہ ہاف کے جی سیلا رائس لی ہیں اور اچھے سے ان کو تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ نے بھگو دینا ہے دھونا ہے اور اچھے سے بھگو دینا ہے اور یہاں پہ ہم رائس بوائل کرنے کے لیے جی لے رہے ہیں پانی ہم نے لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے تین عدد الائجی اور تین عدد ہی ہم نے لانگ ایڈ کر دیا ہے فلیور کے لیے تو دیکھیں جی پانی یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہمارے جو رائس ہیں وہ بھی تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور اچھے سے سوک ہو چکے ہیں رائس تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ رائس کا پانی نکالنا ہے آپ نے اور اسے ایڈ کر دینا ہے جو ہمارا بوائلڈ وارٹر ہے اس میں اور جسٹ آپ نے ان کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ ان میں جو ہے بلکل ایک کنی رہ جائے اور چاول بلکل آپ کے پکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے انہیں چاشنی میں بھی پکانا ہے تو اس وجہ سے آپ نے بہت زیادہ چاول کو بوائل نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ہمارے پاس ہے کوکونٹ ہے یہاں پہ اور لے لی ہیں ہم نے بادام لے لی ہیں پیستا اور کاجو ہے اور یہاں پہ چیریز کو اس طرح سے کٹ کر لیا میں نے اور ہمارے پاس ہے یہاں پہ کھویا تو تقریباً یہاں پہ ہم نے ایک پاک کھویا لیا ہے تو بلکل پھیکا کھویا ہے اور اس میں میٹھا نہیں ہے تو رائس بھی دیکھیں یہاں پہ بوائل ہونے کی طرف ہیں بلکل تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس میں ایک کنی رہ چکی ہے اور بلکل اچھے سے یہ نہیں پکے ہونے چاہیے تو ہم یہاں پہ جو ہیں اس کا فلیم آف کر دیں گے اور یہاں پہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں جی کلرز رائس کے لیے تو ہم نے یہاں پہ گرین کلر ریڈی کرنا ہے تو تقریباً یہاں پہ میں نے 140 تی سپون گرین کلر لیا ہے اور اس میں پانی اب بلکل تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں آپ نے اورنج پوڈ کلر لیا ہے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے آپ تو اس طرح سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اچھے سے اور ہم کریں گے یہ کہ اس میں جو بوائل رائس ہیں آپ نے وہ اس میں تھوڑے تھوڑے رانے ہیں تاکہ ان میں کلر آ جائے تو اس طرح سے ہم بنائیں گے بہت اچھا اور بہت یمی جو آپ کا زردہ ہے وہ ریڈی ہوگا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے آپ نے کلر کو مکس کرنا ہے تو تین جو بلکل سیپریٹ کلر ہم نے ریڈی کر لی ہیں تو یہ جو اورنج ہے اس میں مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا اور پانی ایڈ کیا اس میں اور اچھے سے اس طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور جی اس میں ایڈ کریں گے اب ہم رائس تو تھوڑے تھوڑے سے رائس آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ رائس آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ سارے رائس جو ان کو کلر دے دیں گے جسٹ آپ نے بوائل میں سے تھوڑے تھوڑے رائس لینے ہے تقریبا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹو ٹیبل سپون رائس آپ لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی ٹیبل سپون اس سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے اور اس طرح سے آپ نے ان کو کلر دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے تھوڑے کم لگ رہے ہیں تو یہاں پہ اس میں پہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں اور کلر دینا ہے کیونکہ ہمیں کلر دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ بھر کے ایڈ کریں گے تو ٹو ٹیبل سپون ہی کافی ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے آپ نے ان کو کلر دینا ہے سیپریٹ تو بہت پیارے سے کلرنگ میں آ گئے ہیں اور اب ہم بنائیں گے یہاں پہ ہمارے پنک رائس تو سب سے اچھے جو اس میں لگتے ہیں وہ یہ پنکی رائس اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پنک رائس کو بھی کلر دینا ہے بہت ہی پیارا سا دیکھیں یہاں پہ رائس نے کلر لی لیا ہے اور بہت ہی اچھے یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور رائس کو کلر دینا ہے تو ہمارے رائس جو ہے یہاں پہ دیکھیں تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں کلر فل رائس ہمارے ریڈی ہیں تو اچھے سے آپ نے جب بوائل ہو جائیں چاول تو ان کا جو پانی ہے آپ نے بالکل اچھے سے نکالنا ہے اور کوشش کریں کہ چاول بوائل کرنے کے بعد آپ تھنڈا پانی ان کے اوپر سے ضرور بہا دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے رائس ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی اور ان میں ایک جان سی لچک سی پیدا ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر سے تھنڈا پانی بہا دیں جب آپ شانتے ہیں تو اس کے بعد اس میں سے تھنڈا پانی اس کے اوپر سے ضرور بہا دیا کریں اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ چاول آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہاں پہ چابلو نے کلر اپنا لے لیا ہے اور بلکل اچھے سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب تو اب ہم یہاں پہ اس کا تڑکہ ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دیشی گھی لے لیا ہے تقریباً 4 ٹیبل سپونی سے زیادہ آپ نہیں لیں گے کیونکہ یہ سیلہ رائس ہیں اس میں گھی جو ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کھویا بھی ایڈ کریں گے تو اس وجہ سے آپ جو گھی کی قوانٹیٹی ہے اس میں کم یوز کریں گے تو اچھے سے جیسے ہی یہاں پہ گھی گرم ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جو ہم نے اپنے نٹس لیے ہوئے ہیں یہ سب اس میں ہم اچھے سے ان کو بھون لیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس میں کوکونٹ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا جی بادام کاجو اور پستا اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور رہ جائے گا کھویا اور جو چیری ہے اسے ہم بعد میں ایڈ کریں گے کویا جو ہے ہمارا اللی بھونا ہوا کویا لیا تھا ہم نے اور پھیکا کویا لیا ہے اس طرح سے اچھے سے آپ نے اسے تڑکا لگانا ہے بہت اچھے سے تو بہت زیادہ بھی نہیں آپ اسے بلکل سلو فلیم پہ آپ نے اسے بھوننا ہے بہت زیادہ فلیم نہیں کریں گے اس کے نیچے تو اچھے سے آپ نے اسے بھون لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جی نٹس جو ہیں وہ بھوننے کی طرف آ چکی ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے دودھ آپ اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے پہلے دودھ ایڈ کریں گے آپ اس میں تو نٹس جو ہیں وہ بلکل اچھے سے جو ہیں ہمارے یہاں پہ فرائے ہو چکی ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ نٹس کی جو خوشبو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اسے تڑکا لگانا ہے تو اس کا جو ہے کوئی بھی اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے ڈیفیکلٹی نہیں ہے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی پیارا خوشبودار جو آپ کا زردہ ہے آپ اسے عید پہ بھی بنا سکتے ہیں اور بہت آپ پارٹیز کے لیے بھی بنا سکتے ہیں مرگوب جو ہے یہ ہماری پاکستانی ڈیش ہے بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ون کپ دودھ اور اس کے ساتھ اس میں ایڈ کیا ہے ہم نے چار سو گرام شگر تو شگر میں نے یہاں برابر نہیں لیا ہے اگر ہم نے ہاف کے جی رائس لیے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے فور ہنڈر گرام شگر ایڈ کی ہے پانچ سو گرام رائس تھے تو ہم نے چار سو گرام یہاں شگر ایڈ کیا اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ برابر شگر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کیا ہم نے ایک گلاس پانی تو اس سے یہ ہو جائے گا چاشنیس کی بہت اچھی ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں جی بہت ہی پیارا سا اس کا تڑکہ ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو ہاف گلاس وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چابلوں میں تھوڑی گھنی زیادہ رکھی تھی تو چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ سے میں نے گھلائی نہیں تھے تو اس وجہ سے میں نے ون گلاس پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ کے رائس زیادہ گل جائیں تو آپ پانی اس میں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ ہم نے ایڈ کیا ہے ہاف کے جی کے ساتھ دودھ اور ایک گلاس پانی اگر آپ کے چاول زیادہ پک جائیں تو آپ پانی کی کوئنٹیڈی کو کم کر دیں تو دیکھیں جی اس میں رائس ایڈ کر دیئے ہم نے اس کے ساتھ ہی جیسے ہی رائس میں اوبال آئے گا تو ہم اسے دھمپے لگا دیں گے تو دیکھیں جی رائس ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں جیسے ہی چینی بلکل میلٹ ہو چاہے اور اس میں ایک وائل آئے گا پانی میں تو آپ نے اس میں رائس ایڈ کر دینے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ پانی جو ہے وہ اب بلکل جو ہے چاول ان کو بھائل آ چکا ہے ایک وائل کی طرف آ گئے ہیں اور جیسے ہی تھوڑا سا پانی اس میں ڈرائے ہوگا تو ہم اسے دھمپے لگا دیں گے تو بہت ہی مزے کی یہ ڈیش ریڈی ہوتی ہے آپ اسے ضرور بھنائیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جی دیکھیں چاول جو ہے ہمارے بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں ہم دم ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں اور پانی بلکل ٹرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے اور بلکل اچھے اچھی سے کھلے کھلے سے جو ہمارے رائس ہیں وہ بنے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ان چاولوں کو ہم نے کلر کیا تھا تو وہ کلر فول جو رائس ہیں اس کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اوپر رکھتے نہیں ہیں اور ابھی سے انہیں مکس نہیں کریں گے اور ہمیشہ آپ کلر فول رائس تب ہی رکھیں گے جب پہلے جو رائس ہم نے بنائے ہیں وائٹ رائس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا پانی کے ساتھ آپ اس میں ان رائس کو ایٹ نہیں کریں گے نہیں تو چاول آپ کے حراب ہو جائیں گے تو اس طرح سے اب یہاں پہ ہم اورنج کلر کے جو ہم نے رائس ریڈی کیے تھے وہ بھی تھوڑے سے یہاں پہ رہ دیں گے اور مزید ہی نے ہم 5 to 10 منٹس کے لیے دم پہ لگا دیں گے تاکہ جو ہمارے یہ والے رائس ہیں یہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں تو یہاں پہ ہم نے انہیں دم پہ لگا دیا تقریباً 10 منٹس کے لیے اور بلکل سلو فلیم پہ ہم نے اسے دم پہ لگایا ہے تو چلیں جی ہاں پہ 10 منٹس ہو چکے ہیں اور رائس ہمارے بلکل بہت اچھے سے ریڈی ہوگی اب ہی نیاب کریں گے مکس تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی اور کتنے پیارے کلرز آئیں ہیں یہاں پہ رائس کے اور ریڈی ہو گیا ہے ہمارا متانجن کی ریسپی بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور جیسے ہی تھوڑے سے چاول تھنڈے ہونے کی طرف آئیں گے تو ہم اس میں کھویا اور چیریز ایڈ کریں گے اور بہت زیادہ گرم رائس میں آپ کھویا ایڈ نہیں کریں گے نہیں تو کھویا اس میں ملٹ ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ رائس ہو گے تھوڑے سے ٹھنڈے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کھویا تو بہت ہی مزے کا اس کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ بنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے کتنے زبردست جو متانجن ہیں یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اس ریسپی کو بنائیں اور کینڈلی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجئے اور اسے اپنے ویٹس ایپ گروپس میں فیس بوک گروپس میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ